بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم اگن اسمارٹ ٹیک اسکل چینل پر آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کوئل والی ریلے کے حوالے سے یہ کوئل والی ریلے جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ ڈین فورس کمپریزر کے اوپر ہم ہمیشہ فکس کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیپیسٹر ٹائپ ہم ریلے کو یوز کر رہے ہیں یہ وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے جہاں پر آپ لوگ کو فلکشویشن زیادہ ہوتی ہے اور کمپریزر سٹارٹ اپ نہیں لیتا تو وہاں پر ہم اس طریقے کی ریلے یوز کرتے ہیں تاکہ لوگ والٹیج فریکوینسی میں بھی آپ کا ریفیجریٹر کا کمپریزر سٹارٹ ہو جائے اور کمپریزر فول کم سے کم آئے تو اسی لیے اس ویڈیو پہ ہم آپ کو اس بات پر ڈسکس کر کے بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ والا کیپسٹر جو آپ نظر آ رہے ہیں اس کے وارٹیج وولٹیج وغیرہ کو پہلے ویڈیو کیپچر کر کے آپ رکھ لیں اپنے پاس ایک پکچر لینا ہے یہی کیپسٹر آپ کو اپنی ریلے کے ساتھ فکس کرنا چاہیے ہمیشہ اس کیپسٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سٹارٹنگ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا سٹارٹ اپ کے لیے ہم اس کو کیپسٹر کو یوز کرتے ہیں اور ریلے جو ہوتی ہے ہمیشہ کامپریزر سائز کے اکورڈنگ ہی ہم لوگ لگاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا کامپریزر ڈین فائف کا ہے تو آپ کو یہ لگانا ہوگا اگر آپ کا ون فور کا سائز کا کامپریزر ہے تو اس کے لیے آپ کو ون فور کی ریلے لگانی ہوگی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ریلے ہمارے ہاتھ پر ہے یہ ریلے جو ہے یہ ون فائف کامپریزر پر لگنے کے لیے ہم نے لائی ہے تو اس کو ہم ون فائف کامپریزر کے اوپر ہی لگائیں گے ڈین فورز کے اوپر ڈین فورز کے علاوہ کسی اور کامپریزر پر آپ اس ریلے کو فکس نہیں کر سکتے تو کینڈلی احتیاط کریں ہمیشہ ریلے کو بائی سائزنگ ہی لگائیں ٹھیک ہے تو یہی طریقے کار ہے اسی طریقے سے کام کیا جاتا ہے ہم اس کو دیکھیں ڈین فورز ون فائف کے کامپریزر کے اوپر میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ہماری ریلے میچ نہیں ہو رہی ہوگی تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ ایمپیر زیادہ لے گا ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چیک کریں گے کہ کامپریزر ہمارے ایمپیر کتنے لے رہا ہے ایک رننگ پوائنٹ ہوتا ہے اس ریلے کے اندر اور ایک کومن پوائنٹ ہوتا ہے کیپسٹر کے دو تاروں کو آپ کو ایز ایٹ اس ریلے کے اندر لگا دینا ہوتا ہے اس طریقے سے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یعنی دو طرح سے لگ جائے گا کیپسٹر آپ کا ریلے کے اوپر ہی اور صرف کومن اور رننگ کو ہی آپ کو اس کے اندر کنیک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا کامپریزر پراپر طریقے سے کام کرتا ہے اس وقت ہمارے ریفیجریٹر کے اندر گیس موجود نہیں ہے اگر ریلے ہماری بلکل پراپر کام کر رہی ہے تو زیرو پائنٹ فائف ایمپیریے لے گی یعنی اشاریہ فائف یا اشاریہ سکس لے گی اگر یہ کمپریزر اتنے ہی ایمپیریے لے رہا ہے اس ریلے کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ریلے میچ ہو گئی اور کام کر رہی ہے اگر گیس کی موجودگی میں اگر یہ چلے گا تو ٹوٹل ایک ایمپیریے لے گا ابھی خالی چل رہا ہے تو اس لیے یہ زیرو پائنٹ فائف ایمپیریے لے رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ دونوں چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے ایمپیری میٹر کو اس پہ فکس کرتے ہیں اور چلا کے چیک کرتے ہیں کہ ہو گیا رہا ہے سمپل ریفیجیریٹر کو پلگ ان کریں گے گیس اس میں موجود نہیں ہے اس وقت تو ایک ایمپیر ہمیں کمپیٹر کا نہیں چاہیے اب یہاں سے ہم اس کو کوشش کریں گے دیکھنے کی کہ ہمارا ریفیجیریٹر جو ہے سٹارٹنگ ہونے کے بعد کتنے ایمپیل لے رہا ہے اور اس کے اکورڈنگ ہم یہ ڈیسائٹ کریں گے کہ یہ ریلے میچ ہو رہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ریفیجیریٹر کا دیکھیں ہم نے پلگ ان کر چکے ہیں پلگ ان کرنے کے بعد دیکھیں وائر تھوڑا سا بیچ میں آ رہا ہے وائر اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں زیرو پوائنٹ سیون سکس لے رہا ہے یعنی کہ بینا لوٹ کے یہ زیرو پوائنٹ سیون سکس جو ایمپیل لے رہا ہے تو یہ بیسٹ ہے اگر یہ بینا گیس کے اس سے زیادہ ایمپیل لیتا تو ہمیں پتا چل جاتا کہ یہ لوٹ پہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے کوائل والی ریلو کو ڈینفورز ریلو کو اسی طریقے سے کنیکشن کیا جاتا ہے ہمیشہ ریفیجیریٹر کے اندر یہ آپ دیکھ لیں پورا ویو آپ کو دکھا رہے ہیں کبھی بھی آپ کو ریفیجیریٹر کے اندر کمپریزر کے اندر ریلے لگانی ہو آپ اس کے سائز کا بہت زیادہ خیال رکھیں سائز کے اکورڈنگ ہی آپ کو ریلے لگانی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کو فرس کریں سائز نہیں پتا آپ کوائل والی ریلے سائز کے حساب سے نہیں لگا سکتے تو سمپل حل یہ ہے کہ الیکٹرونک ڈینفورز کے ریلے آپ اس کی جگہ لگا دیں جس میں کوئی سائز نہیں ہوتا آپ سمپل سے لگا سکتے ہیں نہیں سنبھال سکتی اسی لئے ہم کوائل والی ریلے اس کی جگہ لگا دیتے ہیں تو امید آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈس اپ فیس بک پہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیں فی آمان اللہ